بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے بہت دلی مسررت ہوئی جلال الدین رومی کو علامہ اقبال نے اپنا مرشد معنوی قرار دیا ہے چونکہ مجھے شناختِ ذات پہ بات کرنی ہے جس کو ہم عرف عام میں اقبال کا نکتہ نظر خودی کے بارے میں کہتے ہیں جو انسان کی فکری ترقی اور اس کی روحانی ارتقاء کے سلسلے میں بہت اہم ہے تو میں جلال الدین رومی کے ایک شعر اور اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں رومی نے بہت ہی خوبصورت شعر ایک لکھا ہے بہت ہی سارا ان کا کلام ایک سے بڑھ کر ایک ہے جس سے علامہ اقبال جیسا عظیم مفقر متاثر ہوا مگر اس شعر سے وہ راہ سخن نکلتی ہے جس پر ابھی ہم بات کریں گے اے برگ قوت یافتی تا شاخرہ بشگافتی اے پتے تو نے وہ قوت حاصل کر لی کہ تو شاخ سے نکل کے پھوٹ پڑا چون رستی الزندان بگو تا من درین حبس آن کنا تو شاخ کے قید خانے سے کس طرح باہر نکل آیا مجھے بھی کوئی گر بتا کہ میں بھی اسی طرح کروں اور اپنے ذات کے خول سے باہر آ جاؤں اچولی دنیا کے تمام الہامی مذہب تمام حکمتیں تمام فلسفے انسان کو یہی سکھانے آتے ہیں کہ اپنی ذات کے خول سے باہر کیسے آنا ہے اور اپنی مادی خواہشوں کی گردن پہ پاؤں رکھ کے روحانی ارتقاء کے لیے اپنے باطن کی آرائش اور تہذیب کے لیے کیا اقدامات کرنے اچھا اور پھر یہ سارا کچھ ہماری تربیت کے ساتھ ساتھ ہمارے ظاہری فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے اور ہمارے اخروی فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے اس سے ہمارے اخلاق کی تربیت بھی ہوتی ہے اور شخصیت میں بھی بہت نکھار پیدا ہوتا ہے اور وہ جو قوتیں اور صلاحیتیں ہم میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہمیں موقع نہیں ملا ہوتا اپنے باطن میں جھانک کر ان موتیوں ان ہیروں اور ان گلابوں کو پہچاننے کا اس تک ہماری رسائی آسان ہو جاتی ہے اب رومی کے اسی شعر سے علامہ اقبال کا ایک اور شعر جو خاص اسی موضوع سے متعلق ہے دیکھئے اردو کا شعر ہے ہر گوھر نے صدف کو توڑ دیا تو ہی آمادہِ ظہور نہیں جتنے موتی ہیں وہ سارے اپنی سیپیوں سے باہر نکالاتے ہیں ان موتیوں کی قدر و قیمت اور ان موتیوں کا حسن و جمال انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا اظہارِ ذات کریں سامنے آئیں چنانچہ سیپیاں ٹوٹتی ہیں اور موتی باہر آتے ہیں اور پھر وہ موتی کبھی بادشاہوں کے تاج میں لگتے ہیں اور کبھی حسینوں کے گوشوارے بنتے ہیں صرف ایک تو ہی ہے اس کائنات میں جو ابھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر آمادہ نہیں ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے جو اللہ کا نائب ہے اس قرآہ عرض پر جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی اور جسے اللہ نے ایسی صلاحیتیں اور اتنی استعداد دی ہے کہ اور کسی مخلوق کو نہیں دی وہ ہی چھپا رہے وہ ہی مخفی رہے وہ ہی اپنا اظہار نہ کر سکے اور جو نعمتیں اس کے باطن میں چھپی ہوئی ہیں اس سے نہ اپنا کوئی فائدہ کر سکے نہ اپنے معاشرے کا نہ اپنے ملک کا نہ اپنی ملت کا تو اس سے زیادہ ٹرائجک صورتحال کوئی نہیں ہو سکتی ہے ایک پہلو یہ بد نظر رکھنا چاہیے جو اقبال ہی نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون اگر اللہ تعالیٰ مایوس ہو گیا ہوتا اپنے اس شاہکار سے انسان سے اور اس کی ظاہری اور باطنی ترقی سے اور اس نے مان لیا ہوتا کہ اب انسان سے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں پا سکتا تو وہ نسل انسانی میں اضافہ نہ ہونے دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید ہے کہ وہ ایک بیکار کام کو جاری رکھے اگر ہماری نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں اور میدان عمل میں ہیں تو یقینی طور پر قدرت کو ہم سے بہت توقعات وابستہ ہیں اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو کھوجتے ہیں ہم کیسے اپنے آپ پر منکشف ہوتے ہیں اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اقبال کا جو تصور شناخت ذات ہے وہ اس میں بہت سارے فلسفیانہ پہلو ہیں بہت سارے روحانی پہلو ہیں میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی آسان اور مختصر سے لفظوں میں آپ سے شیئر کروں تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ اقبال مخاطب ہیں آپ سے ہم سے انسان سے اس فرد سے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا ایک بات یہ بتائیے کہ جب آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو ہم سارے اس وقت کہاں تھے ہم سارے اس وقت سلب آدم میں موجود تھے اور ہم اپنی ذات میں سارے ہی مسجود ملائک ہیں سنتا ہوں سر نگون تھے فرشتے میرے حضور میں جانے اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا ہم نے اپنے مسجود مسجود ملائک ہونے کے مرتبے کو بھلا رکھا ہے یا اس پر گرد و غبار کی تہیں جم گئی ہیں جسے ہم نے صاف کرنا ہے یہی تذکیہ ہے اور یہی تصفیہ ہے اور اس سب کچھ کا مقصد اپنی بہترین صلاحیتوں تک پہنچ جانا ہے تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی آپ کا ماتھا اللہ نے صاف بنایا ہے اور آپ کو یہ استعداد دی ہے کہ آپ اپنے حسن عمل سے اپنی تقدیر خود بنائیں اور اپنے ماتھے پہ خود لکھیں جو آپ نے کرنا ہے اس دنیا میں اور اس کے نتیجے میں جو عجر آپ نے آخرت میں حاصل کرنا ہے آگے دیکھئے یہ نیلگوں فضاء جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسمان اگر یہ ہمارے سروں کے اوپر رہے تو ہم اسے آسمان کہتے ہیں اور اگر ہمارا عزم اور ہمت اور ہماری صلاحیتیں اس سے پار چلی جائیں تو زیرے پر آ گیا تو یہی آسمان زمین اور انہی نے یہ کہا تھا کہ کائنات کے بہترین انسان نے جب حدود زمان و مکان عبور کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسی میں یہ نکتہ پوشیدہ تھا کہ انسان کے لئے مسخر کر دیئے گئے اور قرآن کریم میں بار بار بتایا گیا ہے کہ مسخر کر دیئے گئے زمین و آسمان آپ کے لئے قائنات کی ہر چیز آپ کے لئے مگر وہی انسان اگر اس قائنات میں سب سے حکیر ہو کر رہے کسی بھی نویت کی مصبت تبدیلی کا باعث نہ بنے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور اقبال نے اپنے اہد میں یہ رنج یہ علم اور یہ اندوہ سب سے زیادہ محسوس کیا اور انہیں یہ احساس تھا کہ اس کی تلافی ہماری نئی نسلیں کر سکتی ہیں چنانچہ انہوں نے سب سے زیادہ مرکز توجہ بنایا نوجوانوں کو جن کی اکثریت یہاں بیٹھی ہوئی ہے اچھا ہمارے ذمہیں کچھ حقوق ہوتے ہیں یہ جو ہمارے اکابر ہیں ان کا تعلق مذہبی پس منظر سے ہو یا ہماری قومی اور ملی تاریخ سے ان کے بہت سارے حقوق ہمارے ذمہ ہیں قائد عظم کا ہم پر ایک حق ہے آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا حق ہے جس شاعر نے اور جس دیدہ ور نے اور جس فلسفی نے اس ملک کی آزادی کا خواب دیکھا اور یہ تانے سنیں کہ یہ ایک مجذوب کی بڑھ ہے اور یہ ایک دیوانے کا خواب ہے میری مراد ہے اللہ ما اقبال کچھ حقوق تو ان کے بھی ہم پر واجب ہے مجھے یہ احساس تو رہتا ہے کہ میں نے کرز لیا ہوا ہے تو وہ کرز ادا کرنا ہے مجھے یہ احساس بھی رہنا چاہیے کہ کس فرد نے اور کس گروہ نے اور کس جماعت نے میرے ظاہر یا باطن پر کوئی احسان کیا ہے اور میری سر بلندی میں کوئی مشقت اٹھائی ہے اور میری رفعت مقام میں لوگوں کے تانے سنے ہیں اور میں اپنی پوری کوشش کروں کہ ان کے خوابوں کو سچ کر دکھاؤں تو یہ ایک عمل ہوگا کہ میں ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا شعور بھی رکھتا ہوں احساس بھی رکھتا ہوں اور اپنی بسات کے مطابق ان کو ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں ہم شناخت اقبال کو کیوں ترجیح دیتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے بہت عام ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں فکر اقبال کی مناسبت ریلیونس کیا ہے اور کیا اقبال کے پیغام میں کچھ ایسے نکتے ہیں جو ہمارے آج کے مسائل کا مداوہ کر سکتے ہیں ان سب سوالوں کا اور انہی سے ملتے جلتے دیگر تمام سوالوں کا جواب بھی ہے جی ہاں اس لیے کہ جب تک ہوا ہے پانی ہے دھوپ ہے روشنی ہے خیر ہے ہمیں اقبال کی ضرورت رہے گی کیونکہ ان کے سارے کا سارا پیغام انہی الفاظ اور ان کی روح پر مشتمل ہے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اب فلان تاریخ سے ہمیں صداقت کی ضرورت نہیں رہے گی ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اعلان کر دیں کہ فلان تاریخ سے ہمیں تازہ ہوا اور پانی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی تو فکر اقبال کا تعلق خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمان لوگوں سے اتنا ہی گہرا ہے اور اتنا ہی ضروری ہے اور اتنا ہی حیات بخش ہے جتنا تازہ ہوا پانی خوشبو اقبال نے بہت بڑے موٹیویٹر تھے یعنی ان کی شخصیت میں اور ان کے پیغام میں اور ان کی تحریروں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی تھی جس سے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روح زمین کے ایسے سب سے بڑے غیر معمولی انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کی جن کے قول اور فعل کو تعیید عزدی حاصل تھی اور جن کا ایک ایک لفظ وحیِ الہی ہے اور جن کا ایک ایک نکتہ بانیِ انقلاب ہے اور ان کی ذات نے اور ان کے پیغام نے پورے قرآن عرض پر مختلف عدوار میں مختلف علاقوں میں ایسے ایسے غیر معمولی انقلاب برپا کیے اور برپا کرتا رہے گا ان کا پیغام انہی کے ماننے والے اور انہی کے عاشقِ صادق علامہ اقبال تھے تو ان کی ذات میں یہ کرشماتی خصوصیات بھلا کیسے نہ ہوتی تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے کسی بھی شخص کی بات میں یا اس کے پیغام میں جب وہ غیر معمولی طور پر مخلص ہو اور بہت شدید درد محسوس کرتا ہو کسی شخص کے بارے میں یا کسی صورتحال کے بارے میں علامہ اقبال کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ہماری پیدائش سے بھی پہلے اپنی آہِ سہرگاہی میں یاد رکھا اور اپنے نالہِ نیم شب میں یاد رکھا ہم ان کا احسان کیسے اتار سکتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس درد اور اس کرب کی بدولت جب وہ ساری ساری رات نہیں سو سکتے تھے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و سازے رومی کبھی پیچ و تعبِ رازی اللہ تعالی نے ان پر بڑا فضل کیا ہوا تھا کسی نویت کی ان کی زندگی میں کمی نہیں تھی بہت آسودگی سے وہ زندگی گزار سکتے تھے بہت سارے عہدے حاصل کر سکتے تھے آنے والی نسلوں کے لیے ملک میں اور ملک سے باہر غیر معمولی سرمایہ اکٹھا کر سکتے تھے جو کبھی ختم نہ ہو لیکن عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امت کے ساتھ خلوس نے اور اس ملت کے ساتھ محبت نے انہیں ایک ایسا سرمایہ دار بنایا ہے جس میں دونوں جہانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخا کے بخارہ اور سمرقند خود انہیں یہ احساس تھا اور ان کی یہ بات حرف حرف صداقت پر مبنی ہے اس پورے خطے میں جتنا زیادہ گرمایا ہے اقبال کے پیغام نے ہمارے دلوں کو اور ہمارے جذبوں کو اور ہمارے احساس اور ہمارے شعور کو اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی ہے تو اقبال کو سب سے زیادہ ریلیونٹ ہونا چاہیے آج بھی اور مستقبل میں بھی یہ جو شناخت ذات ہے اپنے آپ کو پہچاننا اس کا پہلا مرحلہ اور آسان سے لفظوں میں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات یہ شروع کریں عظمت آدم کا احساس یعنی ہم سب کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ وہ نکتہ ہے جس کی ساری آسمانی کتابوں نے تعیید کی ہے کہ کائنات کی تخلیق کا سبب انسان ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ ایسا حکمِ الٰہی ہے جو کینسل نہیں ہوا یہ عبد تک ہے عظمت انسان کا تصور کیا ہم انسان نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم انسان ہیں تو ہمیں یہ جو ہی ہم یہ سوچیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم غیر معمولی آدمی ہیں اور غیر معمولی آدمی کی کوئی غیر معمولی اسائنمنٹ بھی ہوتی ہے پھر اس سے ایک سلسلہ چلے گا اپنی ذمہ داریوں کے احساس کا اور حقوق اور فرائض سے آگاہی کا میں ارز کر چکا آپ سے کہ عظمت آدم کا حکم اگر منسوخ ہو گیا ہوتا اور اللہ تعالی کی حکمت اور مشیعت اگر انسان کے مستقبل سے مایوس ہو چکی ہوتی تو افضائش نسل انسانی کا سلسلہ رک گیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس مشتخاق میں نہ جانے کتنے کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے ظہور کرنا ہے اپنے وقت پر غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی آپ سب سے زیادہ مطائے عزیز ہیں آپ جیسی نعمت روح زمین پر کوئی نہیں ہے آپ جیسی مخلوق نہ پہلے تھی نہ ہوگی نوری ترین مخلوق اللہ کے قرب کے سب سے زیادہ اعلی درجوں پر فائض رہنے والی مخلوق فرشتے ہیں ان فرشتوں نے آپ کے جد کو سجدہ کیا اور آپ ان کی پشت میں موجود تھے دوسرا مرحلہ میزان شخصیت ہے ہمیں خیر اور شرق آفاقی پیمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور مفید اور غیر مفید کے ایک میعار کی ترازو پر اپنی ذات کو بھی پرکھنا چاہیے اور اپنی مجموعی کارکردگی کو بھی پرکھنا چاہیے اور یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اپنے ظاہر اور باطن کا تجزیاتی مطالعہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالنا چاہیے میں اقبال کے پیغام کی تلخیص اور اسے ذرا سا سلیس کر کے اور بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمل یعنی اپنا تجزیہ کرنے کا اور اپنا محاسبہ کرنے کا صرف ہماری ذات ہی کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری قوم کے لیے اور ہماری ملت کے لیے بھی بہت زیادہ اچھے نتائج کا حامل ہے اور یہ ایک انسانی اخلاقی اور دینی اور ملی فریضہ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے اور ہمیں بار بار یہ سوچنا ہے کہ کیا اس میں ہم ڈیفالٹر تو نہیں ہیں کیا ہم یہ فریضہ کسی حد تک ادا کر سک رہے ہیں کہ نہیں دور جدید کے بہت زیادہ جو مسائل ہیں جو آدمی کے فکر کو اور اس کے خیال کو منتشر رکھتے ہیں اور اس کے وقت میں بے برکتی کا باعث بنتے ہیں ان کا کچھ ذکری ڈاکٹر مسرر صاحبہ اپنی گفتگو میں کر رہی تھی ان تمام آلائشوں آلودگیوں اور مسائل کے باوجود ہمیں اس محاسبے کے لیے وقت نکالنا ہے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لینا ہے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے دوسرے ہمارا محاسبہ کریں ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے دور جدید کی ایک بہت بڑی وبا ہے اور آپ کو بھی اس کا یہ احساس ہوگا کہ ہم کولو کے بیل کی طرح جتے رہتے ہیں بہت ہی فوری اور بہت ہی ضروری کام نبٹانے میں اور ہمیں یہ فرصت نہیں ملتی جائزہ لینے کی کہ یہ فوری اور ضروری کام غیر معمولی بھی ہیں یا نہیں اہم بھی ہیں یا نہیں یہ دور جدید کا جو ایک کیا کہنا چاہیے پنجرا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں ہم میں سے ہر عد بھی مصروف ہے اور جائزہ لے لیجئے کہ اس کی ان تمام شب و روز کی غیر معمولی مصروفیات کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کی اپنی ذاتی زندگی میں معاشرے میں اس کے کردار میں اور دوسروں کے لیے اس کے مفید ہونے کے حوالے سے آداد و شمار ہمیں کیا بتا رہے ہیں جب ہم اپنے محاسبے کے عمل سے گزر رہے ہوں گے تو ہمیں بہت ہی دیانتداری سے اپنی خامیوں کا احساس بھی کرنا ہوگا اعتراف بھی کرنا ہوگا اظہار بھی کرنا ہوگا اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہوگی شناخت ذات کے سفر میں یہ جو مراحل ہیں یہ ابتدائی زینے ہیں اور اگر ہم نے ان ابتدائی زینوں کی طرف توجہ نہ دی تو اپنی پہچان کے سفر میں شاید بہتر نتائج نہ نکل سکیں علامہ کو ایک بہت عظیم فارسی شاعر بہت پسند تھے سب کانٹیننٹ میں ان کا نام تھا عرفی شیرازی بلکہ اقبال نے تو انہیں یہاں تک خراج تحسین پیش کیا ہے محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ اور فارابی بو علی سینہ اور فارابی جیسے حکماء اور فلسفیوں اور سائنسدانوں کی مجموعی کاوش کو قربان کر دینے پر میں تیار ہوں عرفی کے تخیل پر اتنا غیر معمولی خراج تحسین اور معمولی آدمی کا خراج تحسین نہیں ہے اقبال جیسے آدمی کا خراج تحسین ہے اس کا ایک شیر دیکھئے خواہی کہ اے بھائیت روشن شود ترہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی خامیاں کوتاہیاں اور کمزوریاں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں یک دم منافقانا نشین در کمین خیش ایک پل کے لیے اپنے خلاف گھات لگا کر بیٹھئے جیسے دشمن گھات لگا کر بیٹھتا ہے یہ جو اپنے خلاف گھات لگانا ہے دس از مراقبہ یہ جو صوفیہ کی تعلیمات میں اور ماہرین نفسیات نے مراقبے پر زور دیا ہے اور اس کی خصوصیات بیان کی ہیں اور اس کے غیر معمولی فوائد بیان کی ہیں وہ یہی ہے اگر مراقبے کا نتیجہ ایک سرور اور کیف ہے جو آپ کے آساب کو اور آپ کے آزا کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ سے قوت عمل چھین لیتا ہے تو وہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے نہ کسی مذہب کا نہ کسی فلسفی کا اور خاص طور پر اقبال کا نہیں مراقبہ اللہ کے قریب تر کرنے کی ہونے کی ایک کوشش ہے اور ظاہر ہے اگر آپ روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو رہے ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ جتنی تاریخیاں اگر آپ کی ذات سے مائنس ہو جائیں اتنا آپ ہلکے پھلکے ہو کر اس بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بہت اچھی طرح ڈٹ کر اپنے خلاف مورچہ زن ہونا ہوگا اپنے باطن میں اپنی روح کی گہرائیوں میں اور اپنے ذہن کی گھٹنائیوں میں تب ہم شاید حق ادا کر سکیں گے اس لفظ کا اور کچھ اچھے نتائج کی توقع کر سکیں گے اپنے اپنی پہچان کے حوالے سے پھر جب ہم اپنی خامیوں سے آگاہ ہو جائیں تو ان کی اصلاح کے لیے تعلیم ہماری دستگیری کرتی ہے اچھا مطالعہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے چراغ بن کے رستے میں آتا ہے ہمارے دوست احباب ہمارے اسادزہ ہمارے تربیت کرنے والے ہمارے اتعلیق اور اس سے بھی بڑھ کر دعا اگر ہم بلیور ہیں بعض نان بلیورز بھی کسی اندیکھی چیز کے سامنے دعا کرتے ہیں اور بہتر نتیجہ پاتے ہیں یہ جو دعا کا عمل ہے دراصل یہ خود اپنے ہی ہاتھ میں سہارے کے لیے ایک اصا پکڑانا ہے اور انسان جتنا غیر معمولی بھی ہو جائے جتنا بھی کامیاب ہو جائے اس سے زندگی بھر سہاروں کی ضرورت رہے گی اور بہت خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے سارے کے سارے سہارے روحانی ہیں اور سہاروں کی طلب میں کشکول گدائی لے کر اسے اپنے سے بھی کم تر لوگوں کے سامنے نہیں جانا پڑتا وہ بہت غیر معمولی خوش نصیب ہے دعا کی دستگیری بہت اہم ہے اپنی اصلاح کے لیے اپنی خامیت دور کرنے کے لیے اور اپنی خوبیوں میں بہتری کرنے کے لیے مقصدیت اقبال کے پیغام کے جو چند بڑے نکتے ہیں ان میں سے ایک مقصدیت ہے اور شناخت ذات کا بہت اہم مرحلہ ہے مقصدیت جب ہم ابتدائی کام کر چکے ہوں گے اپنا جائزہ لے چکے ہیں محاسبہ کر چکے ہیں خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہو چکے ہیں تو ہم اپنے مقاصد کا جائزہ لیں گے چھوٹے اور وقتی اور عارضی اور غیر نفع بخش مقاصد سے یہ پتا چلے گا کہ ہم نہ اچھے ہیں نہ مفید ہیں نہ بڑے ہیں ذہنی طور پر اور فکری اور باطری طور پر بلکہ ہم کھوکھلے ہیں اور ہمیں آپ توفیاں اور کینڈیز وغیرہ دے کر مطمئن کر سکتے ہیں یہ جو ڈاٹس صاحبہ نے ذکر کیا تھا میں بہت تعریف کر رہا تھا تنولی صاحب کے ساتھ ان کی انہوں نے اقبال نے جو علامت اختیار کی ہے شاہین کی اس پر بات کی تھی اب شاہین ایک قلید ہے جس کے توسط سے ہم فکر اقبال کے اندرون تک میں تھوڑا سا آگے چل کر اس پر بات کروں گا ہمیں اپنی ترجیحات کے تعین میں اور اپنے مقاصد تیہ کرنے میں بہت مخلص ہونا چاہیے بلکل اس میں غیر معروضی انداز اور غیر حقیقت پسندانہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے میں ابھی اکیلا کبھی یہ تیہ نہیں کروں گا کہ میں اس شامیانے کو اکٹھا کر دوں یا اکیلا ہی اس شامیانے کو دوبارہ تان دوں ہرگز بھی نہیں ہم سارے یہ باتیں جانتے ہیں لیکن کہیں جذبات کی ایک سطح پر یا احساس کی ایک وادی میں جاتے ہوئے ہم مقاصد عارضوں اور خوابوں کے تعین میں غیر حقیقی رویہ ان کانٹوں کو نکالیے جتنا جتنا کانٹے آپ نکالتے جائیں گے آپ ایک ریلیف محسوس کریں گے اپنے ظاہر میں بھی اپنے باطن میں بھی اپنی نفسیات میں بھی ہمارا دل اور ہمارا دماغ بلکل ایک سٹور ہوتا ہے امبار خانہ جسے کہا جاتا ہے اور ہم بلکل بہت ہی گہری گھریلو خواتین کی طرح پرانی کلاسیکل خواتین کی طرح ہر طرح کی چیز کو کبھی نہ کبھی کام آنے کے خیال سے اس امبار خانے میں جمع کرتے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کمرے میں داخل ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں رہتی پھر ہم صرف دروازہ کھول کے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اسے بند کر دیتے ہیں آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا دل اور دماغ تو اس کا یہ مرتبہ ہے کہ یہ جو صوفیاء کے مکاشفے ہیں اور ان کی باتیں ہیں ان میں بڑی غیر معمولی حکمت کی باتیں اور وہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ میں نے نہیں دیکھا ہے بایزید فرماتے ہیں اپنے ایک مکاشفے میں کہ میں اللہ کی تلاش میں گھوما کوہ و دمن میں سمندروں میں سہراؤں میں کہیں اللہ نہیں ملا پھر میں آسمانوں کو عبور کرتا ہوا عرش تک پہنچا میں نے سنا اللہ اللہ کا عرش ہے عرش خالی تھا میں نے عرش سے پوچھا کہ میں اللہ سے ملنے آیا ہوں وہ کہا ہے تو عرش نے مجھے کہا کہ میں تو جب سے ہوں یہی سن رہا ہوں کہ بستام ایک گاؤں ہے وہاں ایک بایزید ہے اللہ بایزید کے دل میں ہے یہ حقیقت ہے آپ کا دل حدیث ہے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اس کی محبت کا عرش ہے اس کی معرفت کا عرش ہے اتنے عظیم اور جلیل مہمان نے کسی گھر میں آنا ہو تو ہم معمولی سے کسی آدمی نے آنا ہو تو ہم صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو ہمارے دل اور دماغ کا یہ مرتبہ ہے کہ اس میں محبت خدا اور عشق رسول کے سوا کچھ نہ ہو اور ان کے عائد کردہ ذمہ داریاں اور حقوق اور فرائض ہوں تو ہم ترہ ترہ کی غیر حقیقی خواہشوں اور عارضوں سے اپنے دل اور دماغ کو ہمیں بچانا چاہیے جلال الدین رومی ہی نے کہا جن سے اقبال بہت بے مثال حد تک متاثر ہیں عارضو می خواہ عارضویں پیدا کرتے رہو خواہشیں اچھی چیز ہیں لیک اندازہ خواہ لیکن کسی حساب کتاب سے عارضویں دل میں پیدا ہونے دو بے حساب نہیں بغیر کسی احتساب کے نہیں بغیر کسی چھانٹی کیے کے نہیں پھر وہ کہتے ہیں بر نتابد کوہ را یک پر رکا گھاس کا ایک تن کا قط انممکن نہیں ہے کہ کوہ حمالیہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے یعنی خواہشوں اور مقاصد کے تعین میں حقیقت پسندانا اور معروضی نکتہ نظر اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور اقبال کا بھی یہی پیغام ہے آپ اندازہ فرمائیے عجیب و غریب شعر ہے اقبال کا بڑا سادہ آپ نے یقینا سنا ہوگا اس گفتگو کی روشنی میں ایک دفعہ پھر اسے سوچئے اور دیکھئے تیری دعا ہے کہ ہو تیری عارضو پوری میری دعا ہے تیری عارضو بدل جائے یہ انقلاب ہے یہ انقلاب ہے جو اقبال لانا چاہ رہے ہیں اگلے مرحلے پر جب ہم شناخت ذات کے یہ مرحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ مومن فارغ نہیں رہتا یہ صحیح مستند حدیث ہے ہم خواہش کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جنجٹوں سے فراغت ہو اور ہمیں طویل عرصہ فراغت کا گزار مومن کا کوئی کام نہیں فارغ رہنا کیا اسی قول مبارک کو قائد عظم نے اپنے انداز میں اور علامہ اقبال نے اپنے انداز میں بیان نہیں کیا اگر ہم اپنی ذات میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اس میں مخلص ہیں تو ہمیں آرام اور سکون آہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک دوسروں کی بہتری کی بھی ہم کوشش نہ کریں جتنی ہماری بسات ہے جتنا ہمارے لئے ممکن ہے چنانچہ مسلمان یا ایک اچھے انسان کی زندگی میں تن آسانی آرام طلبی تھکن ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کیفیتیں اس پر اگر غالب آئیں گی تو اس کے ظاہری آساب بھی کمزور ہوں گے اور اس کے باطن کے آساب بھی کمزور ہوں گے اس سے گھسے پٹے رستوں پر چلتے رہنا ایک بڑے آدمی کا یا اپنے آپ کو پہچان لینے والے آدمی کا کام نہیں ہے اگر آپ نے خود کو پہچان لیا ہے اور یہ سارے مراحل آپ عبور کر چکے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کچھ نئے راستے انسانیت کے لیے بنائیں جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے میں کچھ ایسے کام کر جائیں جو سنگ میل ثابت ہوں اور دوسرے آپ کی تقلید کریں جو تصفیع ذات کے ان مراحل سے نہیں گزر سکے ابھی تک اور ان کا سفر آغاز میں ہے وہ آپ کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشتی میں اپنا سفر بڑھائیں اور اس سلسلے میں اقبال بلکل کوئی ہمیں گنجائش نہیں دیتے عجیب شعر سنیں ان کے فارسی میں ہیں میں جلدی جلدی پڑھ کے ان کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں تراش از تیشے یہ خود جادہ یہ خیش اپنے تیشے سے اپنا رستہ خود بناو پہلے انہوں نے کہا تھا اپنے ماتھے پہ اپنی تقدیر خود رکھ وہی تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے تو مالک تقدیر ہے اور تو شکوہ تقدیر کر رہا اس سے بڑا ماتم کا مقام کیا ہوگا وہ کہتے ہیں تراش تیش یہ خود جادہ یہ خیش براہ دیگران رفتن حرام است دوسروں کے بنائے ہوئے رستوں پہ چلنا حرام ہے اس آدمی کے لیے جو دیدہ ور ہو چکا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پہچان چکا ہے اور جسے اب احساس ذمہ داری بھی ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے بنے بنائے رستوں پہ نہیں چلنا نئے رستے بنانے ہیں گرز دستے تو کاری نادر آید گناہ ہی ہم اگر باشد سوا بست عجیب ہے بہت غیر معمولی شعر ہے اگر آپ کوئی غیر معمولی کام کر سکیں جو انسانیت کے لیے مفید ہے بشریت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت اچھا ہے تو اگر اس میں آپ سے کوئی خطاب ہو گئی ہے تو آپ قابل معافی ہیں محض قابل معافی نہیں بلکہ قابل انام ہیں اس رستے میں قدم قدم پر ہمیں بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا اور چیلنجز درپیش ہوں گے خطرات یہ ایک اصول نامہ ہے یوں کہہ لیجئے ضابطہ نامہ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ خطرات کو آپ نے آگے بڑھ کے ان کا سامنا کرنا ہے ان سے چھپنا نہیں ہے ان کو آوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی یہ بعض چیزیں سمجھانے کے لیے اقبال بعض اوقات ایسا عجیب غریب اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے مثلا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کعبے کے رستے میں بھی کوئی چیلنج نہیں ہے تو میں وہ رستہ چھوڑ دوں گا خطرہ پسند ہے میری طبیعت انہوں نے کہا خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ آشیاں کہ جہاں گھات میں نہ ہو سیاد شکاری جب تک گھات میں نہ ہو جب تک مدد مقابل کوئی بڑی قوت نہ ہو مزہ نہیں آتا سفر کرنے کا یہ بڑے آدمی کا ایک ویجن ہے اور ایک دیدہ ور کی بصیرت اور بسارت کا یہ عالم ہے اس پیمانے سے ہم ناب سکتے ہیں کہ اگر ہم چالنجز قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہم نئے آئیڈیاز سوچ نہیں سکتے ہیں اور ان کو قابل عمل نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر ابھی ہم اس سفر میں بہت پیچھے ہیں اور ہمیں تیزی سے پیش قدمی کرنی چاہیے اور آخری بات میں سلسلے میں ارز کرتا ہوں وہ جو ابس ہے شکوہ تقدیر یزدہ میں نے آپ سے ارز کیا تھا اقبال کو یہ بہت ہی برا لگتا ہے کہ ایک معقول آدمی اپنی ناکامیاں یا تو تقدیر کے خاتے میں ڈال دے یا زمانے کے ذمہ لگا دے یا دوسر فلان یہ نہیں کیا تھا فلان یہ نہیں کیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا لہذا یہ ناکامی ہوئی ہے اور در اصل میری تو یہ ناکامی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عام روز مرہ کی زندگی میں ایسے عجیب و غریب ایکس کیوزز کا ایک سلسلہ جاری ہوتا اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے اس کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے چنانچہ ہمیں آج کی اس گفتگو کے زیر اثر اقبال کے اس انقلابی پیغام کو سمجھتے ہوئے شناخت ذات کے پہلو پر توجہ دینی چاہیے اور یہ مختصر سے وقت میں جو میں نے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان کی روشنی میں درجہ بدرجہ باقاعدہ اور اس کی ایک پراغرس ریپورٹ ہمیں مرتب کرنی چاہیے بھلے ہم لکھے نہیں لیکن ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں تو اس کا ایک انالیسز جاری رہنا چاہیے آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی